موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے ایمان خوبصورت بنتا ہے صفات کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نا ایک جگہ ہم سے سعودہ کیا ہے کہ تم صرف یہ ساتھ کام کرلو ساتھ جس پر اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ آپ جنت الفردوس کے مالک بن جائیں گے عام جنت نہیں جنت الفردوس کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیقون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم اس پر ایمان لائے متشابہات میں سے تو پھر اس میں جو سب سے بڑی دولت ہے وہ یہ ہے جنت والے جمعہ جمعہ اللہ کا دیدار کریں گے ہم کلام ہوں گے اس کی محفل میں بیٹھیں گے لیکن جنت الفردوس والے صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے اللہ اکبر تو جس دن اللہ اپنا دیدار عام کرائے گا تو جاتا اللہ پوچھے گا راضی ہو کہیں گے یا اللہ بہت راضی ہے تو پھر کہیں گے یا اللہ ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے آہ تجھے دیکھ کے پتا چلا ہے کہ آپ کیا ہستی ہیں ہم اجازت دیں ہم آپ کو ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں بغیر دیکھے کیا تھا تو اللہ فرمائیں گے قد وَلَعَتُ عَنْكُمْ مَعُونَتَ السُّجُود میں نے سجد معاف کر دی جو دنیا میں تم نے کر لی وہی تمہارے لیے کافی ہے اب تم میرے مہمان ہو میں تمہارے مزبان ہوں قُلُو وَشَرْبُو حَنِيَا بِمَا أَسْلَبْتُمْ فِي الْأَيَامِ الْخَالِيَا کھاؤو پیو مزے کرو کھاؤگے پخانہ نہیں پیوگے پیشاب نہیں اور رات نہیں دن کا جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے یہ وقت ہوگا اور نہ بیماری نہ بڑھاپا نہ دکھ نہ درد نہ لڑائی نہ جگڑے نہ تکلیف اور ہر آنے والا دن نہیں ہر آنے والا لمحہ خوشیاں بڑھاتا چلا جائے گا بڑھاتا چلا جائے گا ہم فیہ خالدون ہمیشہ کی زندگی ہے جو آگ میں گئے ان کے لیے بھی جو جنت میں گئے ان کے لیے بھی تو اللہ تعالی نے جنت الفردوس کے لیے صرف سات باتیں ہم سے مانگی ہیں اگر تم سات کام کر لو تو میں تمہیں لیے جنت الفردوس کا سائن کرتا ہوں وہ کیا ہے سورہ مومنون شروع رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون الَّذین هم فی صلاتهم قاشعون وَالَّذین هم عَنِ اللَّغْوِ مَوْرَضُونَ وَالَّذین هم لَجْزَكَاتِ فَاعِلُونَ وَالَّذین هم لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اِلَّا عَلَىٰ اَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ وَالَّذین هم لَعْمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِ مَرَعُونَ وَالَّذین هم عَلَىٰ سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَذینَ يَجْثُونَ الفِرْضُوسِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف سے خوش عبری دے دو کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں گے اس میں آپ دیکھیں ہم 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 کا لفظ آتا ہے قَدْ اَفْلْهَا الْمُؤْمَنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَعْيُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مَوْرَغُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأْمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ يَعْفِونَ الْفِرْضَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ہم 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 تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنت الفردوس میں جانے والا وہ ہے جس میں یہ صفات ہوں گی بس یہی لوگ جائیں گے دوسرے نہیں جا سکتے جنت تو سارے مومنین کے لیے ہے لیکن اگر جنت الفردوس جانا ہے وی آئی پی کلاس میں جانا ہے فرس کلاس میں جانا ہے اور وی آئی پی لانج میں بیٹھنا ہے تو جو قیامت سے پہلے اور ہماری موت سے لے کر اٹھنے کا جو وقت ہے یہ لانج ہے اس میں اب لانج میں بیٹھے ہوں گے تو فرس کلاس لانج اور ہوتا ہے اور بنزیس اور ہوتا ہے ایکانومی اور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بہت عالی زندگی لینا چاہتے ہو تو یہ چند باتیں ہیں کیا ہیں قد افلح المؤمنون الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِرُونَ فلا پا گئے کامیاب ہو گئے کون جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں نماز شوق سے پڑھتے ہیں اور نماز دھیان سے پڑھتے ہیں یہ ایک بات ہو گئے اور کوئی لمبا کام تو نہیں بتایا پانچ نمازیں بتائیں اس کے سوا اور کسی نماز کا مطالبہ نہیں کیا ترغیب دیا ہے اشراق پڑھو تحجد پڑھو عوابین پڑھو نوافل پڑھو سنتیں پڑھو لیکن مطالبہ صرف سترہ رکعات کا ہے دو فرض صبح چار فرض زہر چار فرض اثر تین فرض مغرب اور چار فرض عشاء یہ ملک سترہ رکعات بنتی ہیں جس کے ادا کرنے پر آپ کامیاب ہیں اور نا ادا کرنے پر پکڑے ہیں باقی سارے نوافل تحجد چھوڑ دے اس پر حساب کوئی نہیں تو پہلی صفت ہے جنہیں اپنی نمازوں کو دھیان سے پڑھا دوسری ہے جو زکاة ادا کرتے ہیں اللہ کو سخی سے پیار ہے بخیل سے اللہ تعالیٰ کبھی پیار نہیں کرتا چاہے وہ الٹا لٹک کے عبادت کرے ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کے عبادت کرے اللہ پاک کو سخی سے پیار ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے سخی اللہ کے قریب ہے سخی جنت کے قریب ہے سخی جہنم سے دور ہے اور سخی سے اللہ راضی ہے اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے جنت سے دور ہے جہنم کے قریب ہے اور اللہ اسے ناراض اور پھر اللہ نے سخاوت کی کیا حد رکھی ہے ڈھائی پرسن اگر آپ کو اس ایک لاکھ روپے ہے ڈھائی ہزار اس میں سے نکال کے کسی غریب کو دے دیں تو آپ بھی سخیوں میں آگئے باقی سخاوت کی کوئی حد نہیں جتنا دیتے چلے جائیں وہ کم ہے آپ کو اس ایک کروڑ روپے ہے تو ڈھائی لاکھ دے دیں ایک کروڑ سے ڈھائی لاکھ نکل جائے پتہ نہیں چلتا اور ایک لاکھ سے ڈھائی ہزار نکل جائے تو پتہ نہیں چلتا ڈھائی لاکھ کروڑ میں سے ڈھائی ہزار لاکھ میں سے اور ہمارے لیے ہے جو جو ذمہ دارہ پیشے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے لیے ہے پانچ پرسن کہ اگر میری میرے چاول سو من ہوئے ہیں تو اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری سو من گندم ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے میری کا پاس سو من ہوئی ہے اس میں پانچ من غریب کا حصہ ہے تو دوسری سے فت اللہ نے بتائی واللہ دینہم لزکاة فاعلون تیسری بتائی واللہ دینہمان لغو موردون جو اپنا وقت زائی نہیں کرتے فضول باتوں میں فضول چیزوں میں اور اپنے ٹائم کی قدر جانتے ہیں اپنے ٹائم کو قیمتی بناتے ہیں ہمارا الٹا چل گیا ہے حساب راتوں کو سب جاکتے ہیں دن میں سوتے ہیں رات کی نیند کو صبح کی نیند پورا نہیں کر سکتے اور اللہ تعالی نے برکت صبح کے وقت میں رکھی ہے جتنا یورپی ملک ہیں وہ سب نو دس بجے سو جاتے ہیں اور پانچ بجے اٹھوے ہوتے ہیں اور ہمارے شہروں میں طبقات سارے بلکہ اب دیہاتوں میں جاں بجلی ہے وہ رات دو بجے تین بجے تک جاگرے ہوتے ہیں اور پھر صبح ایسا سوتے ہیں بارہ بجے اٹھتے ہیں ان کے کام میں کیسے برکت ہوگی تو تیسری بات ہے جس کام میں نہ سواب نہ گناہ ہے اس میں لگے ہمیں لگے ہمیں لگے ہمیں ٹائم قیمتی چیزے سے قیمتی بناو تین ہوگی چوتی ہے جو زنا نہیں کرتے جو شادی کرتے ہیں جو زنا نہیں کرتے جو شادی کرتے ہیں ہمارے ہمارا کلچر ہماری تہذیب ہمارا دین ہمیں شادی کا ریلیشن تو بتاتا ہے گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کا ریلیشن نہیں بتاتا یہ انسانیت پر بہت بڑا داغ ہے اس کے ماتھے کا دھبہ ہے کہ بوائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ ہمیں یورپ سے ملا ہماری تو تہذیب تھی کہ ہم اپنی بیٹی کو خل دولی میں بٹھاتے تھے اور سسرال کے حوالے کرتے تھے اور وہ اسے عزت سے لے جاتے تھے اور اپنے گھر میں اس کو عزت سے رکھتے تھے جہاں اس کی ڈولی اترتی تھی وہیں سے اس کا جنازہ نکلتا تھا تو لیکن چل میری گزارش ہے میرے عزیزوں بچوں شادی کرو بوائی فرنڈ گرل فرنڈ یہ تمہارے لئے اتباہی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو اپنے عزت کی حفاظت کرتے ہیں سوائے شادی کے عورت ہو یا مرد ہو وہ کسی سے ریلیشن قائم نہیں کرتے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے کوئی لڑکا کسی لڑکی سے شادی کے بغیر تعلق نہیں بناتا یعنی زنا نہیں کرتے تو یہ ایک بہت بڑا بہت بڑا وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے جس میں زنا پھیل جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ کی حفاظت فرمائے فَمَنِبْتَغَا وَرَا أَذَلِكَ فَأُولَئِكَهُمُ الْعَادُونَ اور جو اس سے آگے بڑھتا ہے یعنی زنا کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے پھر وہ جان لے کہ اس نے حدود کو کراس کر لیا ہے تو خاشعون مورد فاعلون نماز زکاة فضول چیزوں سے بچنا اور زنا سے بچنا اور وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ جو اپنے وعدے کو نباتے ہیں امانت میں خیالاً نہیں کرتے وَالَّذِينَهُمْ عَلَى السَّالَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ جو اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں قُرَائِكَ الَّذِينَ يَا رَسُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنے گئے وارث بننے کا کیا مطلب ہے کوئی ان سے چھین نہیں سکے گا کوئی ان سے لے نہیں سکے گا میری وراست میں اللہ نے دے تو وارث ہے جیسے ہم اپنے باپ کے وارث بنیں ہمارے بیٹے ہمارے وارث بنیں گے تو یارثون کا لاز فرمائے یادخلون نے ہی کہا کہ یہ جنت میں داخل ہوں گے یہ لیفون میں تسلی ہے کہ میرے بندوں تسلی رکھو تو میں تم سے کوئی چھین نہیں سکتا تم سے کوئی لے نہیں سکتا یہ صرف سات باتیں خاشعوں نماز کو پڑھو دھیان کے ساتھ زکاة کو ادا کرو دھائی پرسان والذین ہم لزکاة فائلون والذین ہمانی لغو مغربون اپنے آپ کو فضول کاموں سے بچاؤ قیمتی وقت ہے قیمتی زندگی ہے کسی اچھے کام میں لگاؤ والذین ہم لفروجہم حافظون جو زنا نہیں کرتے اور اپنے آپ کو پاک دامن رکھتے ہیں والذین ہم لیماناتہم و احدہم راغون جو وعدے نبھاتے ہیں اور بددیانتی نہیں کرتے والذین ہم علا صلواتہم یحافظون نماز کو دو تفقا تو اسے معلوم ہوا کہ باتیں صرف چھے ہیں نماز عبادات میں سب سے بڑی بندگی ہے تو اللہ تعالی نے اس کو دو تفقا والذین ہم علا صلواتہم یحافظون جو نماز میں سستی نہیں کرتے اور اسے بروقت پڑھتے ہیں اور مسجد میں پڑھتے ہیں باجمات پڑھتے ہیں سوائے عذر کے کرمہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ سات باتوں میں اللہ تعالی کہتا ہے جنت الفردوز مست خرید لو تو کوئی مہنگا سعودہ نہیں ہے ایسا ساری چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں ہم اپنی ذات میں نماز کو اتحان سے پڑھیں ہم زکاة کو ادا کریں ہم فضول ٹائمز آئے نہ کریں ہم پاک دامن رہیں اور اپنی امانت میں خیانت نہ کریں میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اور ایک دھوکہ کبھی نہیں دیکھ اور پھر دوبارہ فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں یعنی وقت پر پڑتے ہیں ٹالتے نہیں ہیں یہی ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث وارث کا مطلب ہے تم سے کچھ شن نہیں سکے گا ہم فیہا خالدون یہی لوگ ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں تو اگر ان صفات میں کمی ہے اور ایمان ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی وی آئی پی جنت نہیں ملے گی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے کن فیہ کون سا نہیں بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اس میں ایک ویسے تو ساری جنت میں نہریں ہیں چشمیں ہیں دریاں ہیں ایک نہیں چشمہ ہے جو صرف ایک دریاں ہے جو صرف جنت الفردوس میں بہتا ہے وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَسْنِيمِ يَشْتَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ باقی ساری جنت والوں کو تسنیم چشمیں کی چند بوندیں ان کے گلاس میں ڈالی جائیں گے ان کی سراہی میں ڈالی جائیں گے اور پییں گے اور جنت الفردوس والے خالص اس کو پییں گے تسنیم السنام سے اونٹ کی کوہان جیسے ایسے ہوتی ہے اس طرح تو وہ چشمہ جب بہتا ہے تو زمین پہ نہیں بہتا یہاں بہتا ہے نیچے بھی نہیں زیادہ اوپر بھی نہیں یہاں بہتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ جب جنت الفردوس والے طلب کریں گے تو اس طرح نیچے وہ آئے گا ان کے جام میں ڈالے گا سراہی میں ڈالے گا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا مزہ دے گا ایسے ہی سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے تین درجہ فرمائے ہیں اس میں جنت الفردوس والا درجہ ہے کہ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود انہیں شرابِ تَحُور پِلائے گا تو میرے بھائی بینوں میرے بچوں بچیوں اللہ کے باستے قرآن پڑھو قرآن سے جڑو علماء سے کہتا ہوں قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو قرآن بیان کرو اپنے نبی کی سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو سیرت بیان کرو اتنی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں جو جسی کوئی سند ہی کوئی نہیں اس کو پڑھائے جا رہے ہیں بھولے جا رہے ہیں قرآن سے امت کٹ گئی حدیث سے سیرت سے کٹ گئی تم اندھے ہو گئے میں چند دن پہلے سن رہا تھا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اوپر جا کر اسرائیل سے اپنے مرید کی روح کو پکڑ کے کھینچ لیا اور واپس لیا کہ زندہ کر لیا وہ تمہیں اللہ کا واسطہ ایسی خرافات سے بچو ایسی لغویات سے بچو یہ وہ واقعات ہیں جن کی کوئی سند نہیں کوئی دلیل نہیں تو اللہ کے واسطے قرآن پڑھو قرآن پڑھو چونکہ یہ وہ چیز ہے لا ریب فی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے یہ کیا ہے لا ریب فی یہ دعویٰ صرف قرآن کا ہے کہ میری کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت تم پڑھو گے تو تمہاری دنیا بھی آخرت سمرے گی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن سے جوڑے سیرت پاک سے جوڑے حدیث سے جوڑے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے بچوں بچیوں میں اس کا دوبارہ سمارائز کرتا ہوں نماز میں خشو ہو زکاة ادا کریں اور فضول کاموں سے بچیں زنا سے بچیں اور امانت ادا کریں اور وعدہ نبھائیں اور نماز کی حفاظت کریں اس پر اللہ کہت بس یہی لوگ جنت الفردوس غریب کا سال بھر کا روزہ مل کر افطار کروائیں اس رمضان مولانا تاری جمیل فاؤنڈیشن لا رہی ہے تقسیم رحمت رمضان راشن پروگرام تقریباً تین ہزار مستحقین کے گھر راشن پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں صرف بیالیس سو روپے میں آپ بھی کسی کی مسکراہت کا سبب بن سکتے ہیں تو جلدی کیجئے مولانا تاری جمیل فاؤنڈیشن اکاؤنٹ نمبر ون ٹو سیون ون زیرو ون زیرو ڈبل فور ون زیرو سیون ایٹ سکس میزان بینک طولمبہ براج موسیقی 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 موسیقی